اسلام علیکم فرنڈز میں از آہد ہوں اور آپ زی ٹیک لرننگ دیکھ رہے ہیں فرنڈز آج مجھے ایک کومنٹ ملا جس میں میرے ویور نے مجھ سے پوچھا کہ سر میں نے چینل اپنا بنایا ہے لیکن وہ سرچ رزلٹ میں نہیں آتا تو میں نے سوچا میں اس پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو کر دیتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم چند ضروری سیٹنگز کریں گے جو آپ نے اپنے چینل کی کرنی ہے اگر آپ وہاں پہ وہ سیٹنگ نہیں کرتے تو بھی آپ کا جو چینل ہے سرچ رزلٹ میں نہیں آتا ان سیٹنگز کے علاوہ میرے پاس ایک ٹپ بھی ہے کہ آپ اپنے چینل کو کیسے سرچ انجن میں لے کے آسکتے ہیں کیسے سرچ رزلٹ میں لے کے آسکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اینڈ پہ شیئر کروں گا تو سارا یہ کام ہم کریں گے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ لیپ ٹاپ پہ جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچی رہے جی چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو لیپ ٹاپ پہ ہم چند ضروری سیٹنگز کریں گے چینل کی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کا چینل ہے وہ سرچ رزلٹ میں ضرور آئے گا یہ فرنڈز ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو یہاں پہ آپ نے اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں جانا ہے یہ یوٹیوب سٹوڈیو پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کے چینل کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کے سامنے اوپنے ہو گیا تو یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو آگے چل کے آپ کی سمجھ میں آئے گی آپ نے یہاں سے کسی ویڈیو کو اوپن کرنا ہے اب ہم اس ویڈیو کو اپنے کو اوپن کر لیتے ہیں اسے ایڈٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں دکھانے والا ہوں اپنے چینل کا جو نیم ہے جو بھی آپ کے چینل کا نیم ہے وہ آپ نے ٹائٹل کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن میں اپنا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیگ لگایا ہے زی ٹیک لرننگ ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کا ٹیگ سرور لگانا ہے اپنے ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نام بھی اپنا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہیں تیگز یہ دیکھیں یہ زی ٹیک لرننگ کا میں نے اپنے چینل کے نیم کا یہاں پہ تیگ لیا ہے یہ بائی ڈفالٹ یہ آگئے ہیں میری اس تیگز کے اندر تو تیگ والے سیکشن میں یہ جو تیگ ہے میرا بائی ڈفالٹ آیا ہے تو ڈسکرپسن کے جو سیکشن ہے اس میں بھی بائی ڈفالٹ آیا ہے تو یہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر تو یہاں پہ اپلوڈ آئی ڈفالٹ میں آپ نے کلک کرنا ہے یہ ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل تو آپ ہر ویڈیو کا الگ لگاتے ہیں جب آپ اپنی ویڈیو کے اندر ٹائٹل لگائیں گے تو یہاں پہ اپنا جو مین آپ کا نام ہے آپ کے چینل کا جس کہتا کری کے بھی اندر ہے وہ آپ نے اپنا یہاں پہ نام لکھنا ہے اپنے ہر ٹائٹل کے اندر اور یہ کام آپ تقریباً دس سے پندر ویڈیو کے اندر کریں لازمی تو اس کے بعد یہ ڈسکرپشن ہے یہ لگا ہوا ہے میرا ٹائگ ادھر میں نے ڈسکرپشن میں بائی ڈفالٹ اس کے سیف کے یہ دیکھیں زی ٹیک لرننگ اس کے بعد میں نے ٹویٹر کا آکونٹ اور فیس بوک کا جو آکونٹ ہے وہ بھی یہاں پہ لگا دیں یہ بائی ڈفالٹ ہے تو یہاں پہ میں نے انہیں سیٹ کر دیا تو یہ میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سیم جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹائگ یہ دیکھیں یہ جو ٹاگ میری ہر ویڈیو میں جاتا ہے زی ٹیک لرننگ کا یہ میں نے بائی ڈفالٹ لگایا ہے کیونکہ میرا جو چینل کا نام ہے وہ ہے زی ٹیک لرننگ تو یہ ہر ویڈیو کی جو ٹائگس ہیں ان میں یہ میرا زی ٹیک لرننگ کا جو ٹائگ ہے یہ بائے ڈفالٹ یہاں سے اٹھا لیتا ہے تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے یہ سارے کام یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سیو کر دینا ہے کیونکہ میں نے پہلے سے کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے چینل کے اندر اس کے بعد آپ نے جانا ہے چینل میں چینل میں آپ جائیں گے تو یہ کنٹری ہے کنٹری تو آپ کے پاکستان ہے بیسک انفو میں جو یہاں پہ ہم چیزیں دیکھیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں جو جن ٹوپک کے اوپر کام کر رہا ہوں وہ سارے ٹوپک میں نے یہاں پہ لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر میں نے اپنا جو زی ٹیک لرننگ کا ٹیگ ہے وہ بھی لگا دی ہے تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ سیٹنگ اپنی لازمی کر لینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل بھی سرچ ریزلٹ میں آئے سرچ انجن میں آئے یوٹیوب کے سرچ انجن میں آئے یہاں پہ ٹیگ لگانے کے بعد آپ نے اسے یہاں سے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ سیٹنگز کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا چینل سرچ ریزلٹ میں نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے فرنس کو بولنا ہے آپ اپنے بھائی کو بولنے کہ میرا فلانا امسے چینل ہے آپ اسے سرچ کریں جو جیسے ہی وہ سرچ کرے گا تو آپ کا جو چینل ہے وہ سرچ ریزلٹ میں آ جائے گا تو آپ اپنے دوستوں کو اپنی ویڈیو کا ٹائٹل سینڈ کریں وہ ٹائٹل سے آپ کی ویڈیو کو فائنڈ کریں اور وہاں سے اسے واج کریں تو اس طرح سے یوٹیوب سمجھے گا کہ اس چینل کے اوپر سرچز آ رہی ہیں ان ویڈیو اس چینل کی ان ویڈیوز کے اوپر سرچز آ رہی ہیں تو آپ کا چینل انشاءاللہ سرچ ریزلٹ میں آ جائے گا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے سرچ کرنا ہے وہ آپ کے چینل کا نام سرچ کریں گے جیسے میرے چینل کا نام ہے زی ٹیک لرننگ میں نے زی ٹیک لرننگ سرچ کیا یہ دیکھیں یہ میرا چینل جو ہے نا اوپن ہو کے آ گیا ہے جب یہاں پہ چینل آپ کا اوپن ہوگا تو آپ اپنے فرنڈز کو بولیں گے کہ اسے آپ اس کا وزٹ کریں وہ آپ کے چینل کا وزٹ کرے گا تو یوٹیوب سمجھے گا کہ آپ کا چینل پہ لوگوں کی سرچز زیادہ ہیں اور وہ آپ کے چینل کو سرچز ہلٹ میں لے آئے گا اور اس کے بعد یہ آپ کی ویڈیو ہے یہ ٹائٹل ہے اس کا تو اس میں بھی آپ اپنے چینل کا نام ضرور لگائیں پھر آپ اپنے ڈسکرپشن میں لگائیں پھر آپ اپنے ٹائٹس میں لگائیں اور یہ والے جو آپ کے ٹائٹل ہیں یہ اپنے دوستوں سے اپنے فرنڈز سے آپ سرچ کروا کے اس پہ تھوڑی سی ٹریفک لے کے ہیں بس تو اتنے میں انشاءاللہ جو آپ کا چینل سرچز ہلٹ میں آ جائے گا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ